اللہ حول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یاد الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوام حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبيب نفوسنا مولانا و مولا الثقلائی جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اللہ صلی علی محمد و علی محمد حسن هو على آلِه الذین آذب الله عنهم الرجی و طهرهم تطهیرا اللہ و صلی علی محمد و علی محمد اللہ و صلی علی محمد و علی محمد لاسی ما على الإمام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیت على أعدائهم و منکری فضائلهم و غاصب حقوقهم من الأزال إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه ومتقن خطابه وَهُوَا أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْصَئِنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات حضورِ اقرامِ قدر کے اصحاب کے اعتبار سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے آج کی یہ مجلس اپنے اس سلسلے کی آخری گفتگو اور آخری مجلس قرار پائے گی عزانِ محترم جو اصحابِ پیغمبرِ اقرم کی سیرت ان کی زندگانی کے اندر موجود جو پیغامات تھے ان میں سے جو سرِ فہرست دو پیغامات آپ کی خدمت میں ارز کیے گئے تھے ایک تھا تسلیم در راہِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام اور دوسرا اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان کی احترام کی کیا فضیلت ہے اور یہ ہم نے شواہد آپ کی خدمت میں جو پیش کیے تھے وہ اصحابِ پیغمبرِ اقرم کی زندگی کے اندر موجود پیش آنے والی جو واقعات ہیں ان کی صورت میں آپ کی خدمت میں ارز کیے گئے آج کی حد تک گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبرِ اقرم اپنے چاہنے ماننے والوں کو اپنی امت کو جاتے جاتے جن دو چیزوں کے حوالے کر کر گئے ہیں ایک ہے کتاب اللہ ہی اور دوسرا ہے اترتی احلِ بیتی خود حدیثِ غدیر کے جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے رسول اقرم کا کہ انی تارکن فیقمت سقالین یاد رکھنا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہی و اترتی احلِ بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تظلو بادی ابدا اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا یعنی ان دونوں کے ساتھ جڑے رہے ما ساکہ کسے کہتے ہیں ما ساکہ کے معنی صرف جڑ جانا کے نہیں ہے صرف تھام لینے کے نہیں ہے ما ساکہ کے معنی ہے ایسے چسپا ہو جانا کہ جیسے آپ سٹکر لگاتے ہیں نا اپنی کسی کوپی کے اوپر کسی پیچ کے اوپر کسی دیوار کے اوپر تو وہ اس کے ساتھ ایسے جا کے مل جاتا ہے کہ پھر درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا ما ان تمسکتم بہما اگر تم نے ان دونوں کو اپنا ہم و غم بنا لیا اگر تم ان دونوں سے اتنا قریب ہو گئے اتنا متمسک ہو گئے یاد رکھنا کبھی بھی کبھی بھی نفی آبدی ہے لند کے جو کہہ رہے ہیں لند تظلو بادی آبدہ کبھی بھی گمرا نہیں ہو گئے اب علماء کرام نے اس اعتبار سے چندک نتائج ہے کہ جو اسی حدیث سکلین سے نکالیں نمبر ایک رسال اطماع جن دو چیزوں کو چھوڑ کر گئے ہیں اگر ان سے بہتر کوئی شہ ہوتی انہیں چھوڑ کر جاتے 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 اپنی امت کے لئے یعنی کہ امت کے اندر جو افضل اور اشرف ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں رسول کے بار افضل اور اشرف قرآن اور اہلِ بیت ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات وہ یہ کہ ہم قرآن اور اہلِ بیت کے محتاج ہیں قرآن اور اہلِ بیت ہمارے محتاج نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو واضح کہ ہم نے ان کی طرف جانا ہے اگر ان دونوں کو چھوڑ کر رسالت ماہب جا رہے ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے کل کو انہیں اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہیں کرنی یعنی کہ اگر جانا ہے تو ان کی بارگاہ میں جانا ہے ان سے سیکھنے کے لیے انہیں سکھانے کے لیے نہیں جانا ہے ان سے ڈکٹیشن لینا ہے ان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے نہیں جانا اور جو ان کا حکم آ جائے اسے آمن نہ اس اللم نہ کہہ کے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ہے ان کے فیصلوں پر شک نہیں کرنا اب یہ تو ایک اور بات ہو گئی یعنی کہ نمبر ایک افضل و اشرف ہیں لے بیت و قرآن محتاج ہیں ہم ان کے وہ ہمارے نہیں ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے انہیں ہمارے پیچھے نہیں اور اس کے ایک مرحلہ اور اگر آپ آگے وڑھ سیں اچھا یہ محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی کہہ دیجئے خلیل ابن احمد نحوی کہہ دیجئے اس کا ایک مقولہ ہے اس کا ایک جملہ ہے اور اس جملے نے کیا خوب اس نے اس جملے کے ترتیب دی ہے وہ یہ لکھتا ہے خلیل ابن احمد ایک نحوی ہے عربی گرہمر کا ماہر آدمی ہے عربی دان ہے عربی عدب کا ماہر وہ لکھتا ہے مولا کائنات علیہ السلام ساری دنیا مولا کائنات علیہ السلام کی محتاج ہے ٹھیک اچھا کیسے یعنی یہ سمجھ لیجئے اب چلے پہلے جملہ سن لیجئے اس کے بعد پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں استغناؤہو ان الکل وَاِحْتِيَاجُ الْكُلِّ الْإِلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِمَامُ الْكُلْ علی کا سب سے بے نیاز ہونا استغناؤہو ان الکل علی ابن ابی طالب کا سب سے بے نیاز ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا ماں سوائے پروردگار عالم کے بھئی وہ تو ہے ہی ہم تو علی کی بات اس وقت کر رہے ہیں جب ہم نے توحید کو مانا ہے اب اگر کوئی آ کر یہ کہتے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب اور اللہ کا بات دیت ہر جملے میں اللہ کا ذکر کرنا یا ہم نے جب کلاس ون پار کر لی اگر آپ ہمیں کلاس ٹھری کے نوٹس پڑھتے ہوئے سن رہے ہیں کلاس ٹھری کا سبجیک ڈسکس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کم سے کم کومن سینس کی یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ کلاس ٹو بھی پڑھ چکے ہیں اور کلاس ون بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ اعتراض نہیں ہے یہ دراصل شبہ ہے جو آپ کو ذکر علی سن کر ذہن میں آ رہا ہے کہ اب ذکر علی کیسے روکا جائے ایک شبہ کر دو ایک شک پیدا کرنے والی بات کر دو تاکہ لوگ اسے حل کرنے میں لگ جائے اور اصل بات سن کی توجہ ہٹ جائے کیا ہوا استغناء ہو ان الکل ہر ایک سے علی کا بے نیاست ہونا بھئی علی بھی بالاخر مخلوق ہے اب یہ ساری باتیں کرنے کی تو نہیں ہے لیکن اب معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ساری کی ساری باتیں قبول ہوتی ہیں جب بات فضائل اہل بیعت اتھار کی آتی ہے تو جو متزلزل ایمان ہیں وہ اپنے چہرے دکھانا شروع کر گئے تھے استغناء ہو ان الکل وا احتیاج الکل لئے اور سب کا احتیاج محتاج ہونا علی کا علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کی طرح محتاج ہونا دلیل ان الانہو امام الکل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام الکل ہے سب کے سب کا امام ہے کیا الانیس نے کیا خوبصورت مثلے کہے ہیں کہ خرشید فلک اکس درے تاج علی ہے اکس درے تاج علی ہے خرشید فلک خرشید فلک کیا ہے آسمان پہ چمکتا ہوا سورج اکس تصویر درے در پرل ڈائمنڈ تاج علی علی کے سر کے تاج میں لگا ہوا در کیا ہے بھئی وہ سورج جسے تم دیکھتے ہو وہ علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر سجے ہوئے تاج میں لگے ہوئے در کی مثال ہے خرشید فلک اکس درے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے اور یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں خود خود وہ جب سارے کی ساری تاریخ آپ پڑھئی ہے پوری کی پوری صیرت پڑھئی ہے اسلام کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے کیا؟ کہ رسالت ماں بھین انتالیس راتوں تک پرکھ لیا جسے پرکھنا تھا خیبر کے میدان میں خیبر کے مارکے پر اور جب چالیسوہ دن آیا رسول نے علی کو بلا لیا علامہ عزیزی صاحب قبلہ مرحوم علی اللہ و مقاموں یہ فرماتے ہیں کہ اگر چالیسوے دن علی ابن عبی طالب خیبر نہ پہنچتے تو مسلمانوں کا چالیسوہ ہو جاتا اگر نہ پہنچتے مسلمانوں کا چالیسوہ ہو جاتا اب مولا سرکار دو عالم کو پروردگار عالم کا حکم آیا نا دے علی نا دے علی علی کو پکاریے علی کو ندا دیجئے رسول کیا کر رہے ہیں رسول علی کو بلا تو رہے ہیں مدد کے لیے نہیں بلا رہے ہیں نا دے علی مظہر الاجائب اجائب کا ظاہر کرنے والا تجید ہو اون اللہ کا فی النوائب نائب قسم کی عجیب و غریب نئی نئی قسم کی مشکلوں کے اندر غرائب کے اندر تمہیں مددگار تم علی کو مددگار پاؤگے تجید ہو اون اللہ کا فی النوائب کل لہم من و غم من سینجلی بے علی یا بے بلایت کا یا علی اب یہ تو تھا پروردگار عالم کا حکم رسالت ماب کے لیے رسول نے کیا جملے ارشاد فرمائے رسول مڑے ہے ایک مرتبہ مدینہ کی طرف اور مدینہ کی طرف رخ کر کے رسالت ماب نے فرمایا یا قاہرہ لدوے یا والی الولی یا مزہرہ لاجعب یا مرتبہ علی اور جیسے ہی یہ صدا رسول کا یہ جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا وہاں پر علی ابن ابی طالب حرکت میں آ گیا وہاں پر مدینہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام حرکت میں آ گیا کہا کمبر جاؤ اور جا کر میری سواری کو لے کر آؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سواری کو لایا گیا کمبر نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ اپنے مولا کے ساتھ چلنے لگیں مولا کائنات نے پوچھا کمبر کہاں جا رہے ہو تم جانتوں میں کہاں جا رہا ہو کہاں مولا میں نہیں جانتا کہاں جا رہے ہیں مگر بس اتنا پتہ ہے جہاں جہاں میرا مولا جائے گا وہاں وہاں پر یہ غلام جائے گا جہاں جہاں پر میرا آقا جائے گا وہاں وہاں پر یہ غلام جائے گا اور اس کے بعد آقا نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس سواری کو ایڑ لگائی ہے اور دوڑتے ہی دوڑتے جیسے مولا کائنات علیہ السلام میدان خیبر میں پہنچے ہیں دھول اڑی ہے دور سے سلمان نے دیکھ کر رسالت میں آپ کو مبارک بات دی ہے یا رسول اللہ مبارک ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو بس سلام آگئے اور جیسے ہی مولا کائنات آئیں جیسے ہی مولا امیر کائنات علیہ السلام آگر پہنچیں رسول کی خوشی کا منظر دیکھنے والا تھا کل تک یہ رسالت میں آپ نے کیا فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا تو پہلے ہی جملہ اور پہلے ہی صفت ویان در کے بہت سو کو شک میں مبتلا کر دیا کہ جو رجل ہوگا بھئی اگر علی رجل ہے کہ جس کو علم دیا جا رہا ہے تو جو میدان خیبر میں ہیں علی کے علاوہ وہ سارے کے سارے کیا رجل نہیں ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا کرر ہوگا غیر فرار ہوگا اب آ جائیے وہ جملہ نتیجہ خیل جملہ وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ یہ ہے یحب اللہ و رسولہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ علی جو رسول خدا سے محبت کرتا ہے وہ علی یحب اللہ اور علی وہ کے جس سے اللہ بھی محبت کرے اس کا رسول بھی محبت کرے ہم اور آپ کون جو اللہ سے محبت کرے ہم اور آپ کون جو رسول خدا سے محبت کرے علی وہ جو یہ بھی کرے اور اللہ بھی رسول بھی علی سے محبت کرے اور اس کے بعد رسول کو سلام کیا رسول نے حکم دیا جاؤ علی میدان خیبر یعنی جنگ خیبر کی جیت تمہاری منتظر ہے تم آ جاؤ تو اس مارکے کے اندر ہمیں فتح نصیب ہو اور مولا امیر کائنات علیہ السلام تو وہ سلام ایک بردب آئے آئے تو کون سامنے آیا مرحب اب ایک بات یاد رکھئے گا جس نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خلاف تلوار کھینچی جس نے علی پر تلوار اٹھائی وہ دائرہ اسلام میں تو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک اس کا ایمان اور اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں دور دور تک آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کا نام مرحب ہے اور ایک رجز پڑھتا ہے اور یہ رجز کافیہ ردیف کے انداز میں ہے جب اپنی رجز ختم کر لیتا ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام آتے ہیں ہر جنگ میں امیر کائنات علیہ السلام نے اپنا تعروف ایسے کروایا ہے کہ مجھے پہچانو میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں ٹھیک جنگ خیبر کے اندر مرحب کے سامنے جب آئے ہیں تو کیا فرمایا فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے میں آتوں کو جوڑ کر پوچھوں گا یا امیر المومنین اے مولا مشکل کشاہ اے حلال مشاکل آقا ہر جنگ میں اپنے بابا کے نام سے اپنا تعروف کرانے والے مولا آج انداز تبدیل کیا یقینا کوئی حکمت رہی ہوگی کون تھا مرحب مرحب وہ کہ جسے پالنے والی ایک کاہنہ اپنے بابت کے اندر خدمت کرنے والی ایک کاہنہ وہ اسے پالا کرتی تھی مرحب کو جب یہ پیدا ہوا تھا اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوا یہ کاہنہ اس کو پالتے پالتے ایک دن یہ کہتی ہے بیٹا مرحب یاد رکھنا دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر لینا بس اس ایک علی سے اس ایک حیدر سے مقابلہ نہ کرنا یا اس ایک شجا سے مقابلہ نہ کرنا کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہوگا مولا امیر کائنات علیہ السلام ہر جنگ میں اپنے بابا ابو طالب علیہ السلام سے اپنا تعریف کروانے والے رجس کے اندر نام ہے ابو طالب علیہ السلام کو شامل کرنے والے اس جنگ جنگ خیبر کے اندر مولا امیر کائنات علیہ السلام نے اگر اپنی مادر گرامی کے ذریعے سے ان کی ایک نسبت کے ذریعے سے اپنے نام حیدر کے ذریعے سے اگر اپنا تعریف کرایا ہے تو جانتے ہیں یہ مرحب وہ ہے کہ جسے پہلے اس کی تربیت کرنے والی کاہنہ ماں نے کہہ دیا تھا اس سے ٹکرانا کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہوگا علی اس پر تلوار تو چلانے والے ہیں مگر اسے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو تلوار چلانے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھ تو نے اس سے مقابلہ کیا کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا اور اس کے بعد بس حسینان محترم یہ وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے کہ ایک مرتبہ جب چلے ہیں نا تو کیا کہا ہے مرہب میں مرہب نے یہ کہا کہ تلوار چلاو مجھ پر کہا کہ ہمارا شیوہ نہیں ہے کسی پر سامنے سے حملہ کرنا کسی پر سامنے سے حملہ کر دینا یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے اگر ہم تلوار چلاتے ہیں تو دفع میں چلاتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ امام ہمیں حکم دے دے مولا ہمیں حکم دے دے رسول ہمیں حکم دے دے تو پھر جب ان کا حکم ہوتا ہے تو تلوار چلاتے ہیں یہ تمہارا انداز ہے باطلوں کا کہ تلوار پہ پہلے سے تم سامنے سے بار کرتے ہو ہم تو اپنی دفاع میں تلوار چلاتے ہیں اور جب یہ کہا ہے تو ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام سے کہا پھر ایک کام کر کہ میری نگاہوں سے چلا جا میدان چھوڑ کر یہاں سے چلا جا اگر تلوار نہیں چلانا چاہ رہا ہے تو یہاں سے چلا جا یہ مرحب مرحب کہہ رہا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے میرے بابا نے کبھی مجھے یہ تربیت نہیں دی کہ جس دشمن کے سامنے مقابلے پر آ جاؤں اس کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں اسی لئے تو رسول کہتے ہیں یہ کرار ہے یہ ڈٹ جانے والا ہے غیر فرار ہے فرار کرنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد جب اس نے تلوار سے وار کیا ہے مولا کائنات علیہ السلام پر کائنات کا امیر پیچھے ہٹا وار دشمن کا ہو چکا اب علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے تلوار کو نیام سے نکالا ذلفقار کو ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو کہوا دیا اپنی سواجی کو کہوا دیا اور ایک مرتبہ گشت کرنے کے بعد جب پلٹ کر اس کی طرف آئے ہیں اس کے سر پر وار کیا ہے تلوار سے ذلفقار سے تلوار علیہ ابن عبی طالب چلی خال پر لگی خال کو کٹا خال کو کٹنے کے بعد سر کو کٹا سر کو کٹتی ہوئی سینے کو کٹا سینے کو کٹنے کے بعد زمین پر آئی جیسے ہی زمین پر آ رہی تھی زمین کے دو ٹکڑے ہو جاتے حکمِ خلا آیا پروردگارِ عالم کی جانب سے اے جبریل اپنے پروں کو زمین پر بچھا دو اس لیے کہ اگر علی کی تلوار یہ جو خال کٹ کر چہرہ کٹ کر شکل کٹ کر گردن کٹ کر گلے کو کٹ کر سینے کو کٹ کر زمین پر آ رہی ہے اگر یہ زمین پر علی کی تلوار لگ جائے گی تو زمین پارا پارا ہو جائے گی جیسے ہی جبریل کی تلوار نیچے آیا جیسے ہی جبریل کا پر نیچے آیا علی کی تلوار رک گئی مانا کیا ہوا مانا یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو مزاجِ حق شناف ہے ہی وگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار بھی اتنی واقعات سے واقف ہے جہاں پر دشمن تھا کارٹ کی چلی گئی جہاں معصوم آ گیا اتنی چلی گئی جہاں پر کافر آیا کارٹ کی چلی گئی جہاں معصوم آیا اتنی چلی گئی رک گئی یہ ذلفکار کا موجزہ یہ مولاک امیر کائنات علیہ السلام کا موجزہ تو کون ہے وہ علی ابن ابی طالب کی جس نے انبیاء کی مدد کی جس علی نے رسول کی مدد کی یہ تو تردن لیل باب ہم نے آپ کو تنگی خیبر کا ایک واقعہ مختصر کر کے سنایا لیکن اززان محترم رسول کیا بتلا گئے استغناؤہ ان الکل واحتیاج الکل الی دلین الا انہو امام الکل پہلی بات افضل اور اشرف ہے اہلِ بیت و قرآن دوسری بات یہ کہ ہم محتاج ہیں وہ محتاج نہیں تیسری بات ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے انہیں ہمیں فالو نہیں کرنا ہم نے انہیں فالو کرنا ہے ہم نے ان کی بات ماننی ہے اپنی بات منوانے کے لئے نہیں جانا اچھا اور اس کے بعد کی بات کہ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو کسی دوسرے در پر نہیں جانا جو قرآن کی بدیل ہے جو قرآن کی عدیل ہے یعنی کہ اہلِ بیتِ اتھار ان کے پاس جانا قرآن کی تفسیر پوچھنے کے لئے ہے اس لئے کہ جو خاموش رہے وہ قرآن سامت اور جو بولنے لگے وہ قرآن ناتق اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام رسالت ماب اگر اہلِ بیتِ اتھار کو قرآن کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا قرآن کے جس کی ہر ایک آیت کے ستر متون ہیں اس کی ستر لیئرز ہیں اس کی ستر پردے ہیں ان پردوں کو کیسے چاہ کرو گے اگر تمہارے پاس اہلِ بیتِ اتھار نہ ہو اگر اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا علم نہ ہو جو کہ وارثِ قرآن ہیں تو کیسے پتا چلے گا یہ بار اور بالاخر کیا کہ جو منصبِ الٰہیہ ہے منصبِ امامتِ الٰہیہ منصبِ رسالتِ الٰہیہ منصبِ امامتِ الٰہیہ کہہ لیلے کہ جس منصب پر اہلِ بیتِ اتھار کا حق ہے امامت یہ بات یاد رکھنا اہلِ بیتِ اتھار کے علاوہ اگر کسی کو اپنا امام مانا تو تمہیں قرآن سے اس کا رب ثابت کرنا پڑے گا اور اگر قرآنِ کریم سے اس کا رب چونکہ ثابت نہیں کر پاؤ گا یقینہ کیا ہے رسالت ماب تو قرآن کے ساتھ کنے چھوڑ کر گئے ہیں اہلِ بیت تو یا تمہیں اہلِ بیت کو قرآن سے جدہ کرنا پڑے گا یا قرآن کو اہلِ بیت سے جدہ کرنا پڑے گا اور ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک ڈسٹرمنس بھی کریئٹ ہوگی تو اس کے معنی تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جھڑلایا اور ان کے اس پیغام کو نہیں مانا جس باپ کے اندر حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے احوال لکھے ہوئے ہیں اصول اکافی کے اندر باپ امام قاظم علیہ السلام کے اندر ایک نصرانی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کے پاس آیا مولا کے پاس آ کر کچھ سوالات لے کر آتا ہے اور کچھ سوالات پوچھتا ہے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے آتا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نصرانی ہے یہ لیکن جانتا ہے کہ علم اس در سے ملے گا یہاں پہ آ رہا ہے پوچھنے کے لئے یہ بہت سارے ان مسلمانوں سے افضل ہے اور بہتر ہے کہ جن کی میراز ہے یہ امام یعنی کہ جن کے لئے ان اماموں کو پروردکار عالم نے بھیجا مگر انہوں نے ان سے عدود اختیار کیا نصرانی ہے اور یہ آ کر ایک مرتبہ امام قاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کی جو ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس کے اندر مراد کتاب مبین سے کون ہے اس میں کتاب مبین سے مراد کون ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ حامیم والکتاب المبین کے اندر اس آیت کے اندر کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے ٹھیک امام مبین ہے ہم نے سرنامہ کلام میں کونسی آیت کس آیت کی تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آسین کی آیت نمبر بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امام مبین ٹھیک کتاب مبین مراد کون امام مبین اچھا اب آجائے تفسیرِ ایاشی تفسیرِ ایاشی اللہ میں ایاشی کی لکھی ہوئی تفسیر سورة الانعام سورہ انعام کے اندر یعنی تفسیرِ ایاشی کے اندر سورہ انعام کی تفسیر کے چپٹر کے اندر یہ ملتا ہے یہ روایت ملتی ہے کہ آ کر حسین ابن خالد نے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک مرتبہ مولا یہ بتائیے کہ سورہ کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو ہم نمازِ غفیلہ کی دوسری رکت کے اندر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَمَا تَسْكُتُمِهُ وَرَقَتِنِ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتِن فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَفْبِ وَلَا يَعْبَسِنِ اللَّا فِي کتابِ مُبِين کوئی خوشکوتر ایسا نہیں کوئی پتہ نہیں گرتا ظلمات کے اندھیروں کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی موجود نہیں مگر یہ کہ اللہ نے اس کا علم کتابِ مبین میں رکھا ٹھیک کتابِ مبین ذہن میں رکھئے گا ساتھ ساتھ رہئے گا حضرتِ سلیمان سورة النمل کی یہ آیتیں انیس نمبر سے شروع ہو رہی ہیں آیتیں اٹھارہ انیس نمبر سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں حضرتِ سلیمان کے حوال پر سورة النمل چونٹیوں والا سورة اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس اُلِّبْنَا منطقت تیر پروردگارِ عالم نے ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائیں وَعُوتِنَا مِنْ کُلِّ شَئِ اور ہمیں اس نے عطا کیا مِنْ کُلِّ شَئِ کُل شَئِ میں سے مِنْ مِنْ تبعیز کے لیے آتا ہے باز کے لیے آتا ہے مِنْ ایوہ الناس اُلِّبْنَا منطقت تیر پروردگارِ عالم نے پرندوں کی زبان سکھائی مجھے حضرتِ سُلِمَان کو وَعُوتِنَا مِنْ کُلِّ شَئِ اور ہمیں کُل شَئِ میں سے کچھ عطا کیا یہاں پر حضرتِ سُلِمَانِ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کون ہے حضرتِ سُلِمَان جنہیں پروردگارِ عالم نے اُعُوتِنَا مِنْ کُلِّ شَئِ کُل شَئِ میں سے تھوڑا عطا کیا جس حضرتِ سُلِمَانِ نبی کی حکومت پوری دنیا پر ہو وہ حضرتِ سُلِمَان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کُل شَئِ نہیں دی کُل میں سے تھوڑا عطا کیا ہے وہ حضرتِ سُلِمَان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرتِ سُلِمَان انسانوں پر بھی حکومت رکھتے ہیں ہیوانوں پر بھی حکومت رکھتے ہیں پرندوں پر بھی حکومت رکھتے ہیں ہشرات پر بھی حکومت رکھتے ہیں جنہات پر بھی حکومت رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوتینا من کل شہ کل شہ میں سے من عطا کیا تھوڑا اب آ جائیے کتاب مبین تو باقی ہے نا لیکن کتاب مبین کے بالکل قریب قریب کتاب مبین کیا تھا کیا بتایا دو روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کتاب مبین کون ہے کیا ہے کتاب مبین کی تفسیر امام معصوم علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق ان کی حدیث کے مطابق امام مبین حامین والکتاب المبین یعنی امام مبین وَعِنْدَهُ مَفَادِهُ الْغَيْبِ وَلَا رَضْمِ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّهِ فِي کتاب مبین یعنی کہ امام مبین حضرت سلیمان یہ کہہ رہے ہیں اوتینا من کل شہ کل شہ میں سے تھوڑا عطا کیا من کل شہ کہہ رہے ہیں اور آجائیے سورہ آسین کے آیت نمبر 12 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْئِنَ حَسَيْنَهُ فِي امام مبین ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اتنا تو پتہ چل گیا سلیمان وہ کہ جنہیں کل میں سے کچھ عطا کیا جائے اور امام مبین وہ کہ جنہیں کل کا کل اللہ عطا کر دے اب آ کر یہ تو پوچھنا رسول سے ہی پڑے گا کہ یا رسول اللہ امام مبین کون ہے کون ہے امام مبین تو ایک مرتبہ رسالت ماب مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اصحابِ رسول اصحابِ رسول آئے ہیں اور آنے کے بعد رسالت ماب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو سورہ یاسین کی آیت نمبر بارہ ہے جو سورہ یاسین کی آیت ہے وَكُلَّ شَيْنَا سَيْنَهُ فِي امام مبین اس میں امام مبین سے مراد کیا تورات ہے غور کیجئے گا ساتھ رہیے گا کیا اس سے مراد امام مبین سے مراد تورات ہے فرمایا نہیں تورات نہیں اور اس کے بعد رسالت ماب اپنا کام کرنے لگے جو کر رہے تھے اسی طرف مشغول ہو گئے جو سوال کرنے والا ہے اس کی طرف توجہ مزید نہ دی کچھ دیر گزری نہیں معلوم پوچھنے والے کے ذہن میں پھر کیا آیا تو صحابی آ کر رسول سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے رسالت ماب نے فرمایا نہیں زبور بھی نہیں ہے اور رسول اپنا کام کرنے لگے اگنور کیا اپنا کام کرنے لگے پھر کچھ دیر گزری پھر اس کے ذہن میں سوال آیا اور آ کر رسول سے پوچھ رہا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے رسول نے کہا نہیں تھوڑی دیر بعد پوچھا قرآن ہے رسول نے کہا نہیں اب خاموشی ہو گئی آسمانی کتابیں تو چاری تھی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ سوال کرنے والا ہو نہ ہو وہ ہے جو کتاب کو کافی سمجھتا ہے جو اپنے آپ کے لئے کتاب کو کافی سمجھتا ہے ایک مرتبہ کچھ دیر گزری ہی نہ تھی بلکہ رسالت ماب نے اس شخص کو خود بلایا کیا ہوا تھا بس اتنا ہوا تھا کہ علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے اور جیسے ہی علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے رسول نے سوال کرنے والے کو خود بول کر پکار کر بلایا کہا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کیا سوال کر رہا تھا ذرا اپنا سوال تقرار کر دے کہا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کون ہے ایک لہزہ بھی توقف نہ کیا علی کی طرف نگاہ کی اشارہ کیا اور کہنے لگے غور سے دیکھ لیں اس مرد کے چہرے کو اس جوان کے چہرے کو یہی ہے جس میں اللہ نے ہر خوش کو تر کا احسا کر دیا ہے یہی امام مبین ہے وادی نمل سے گزر رہے ہیں اور وادی نمل سے گزرتے ہوئے جناب امار اعصر صحابی رسول ساتھ ہیں اور سوال کرتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام سے کہ ہم اس وقت وادی نمل سے گزر رہے ہیں اور کوئی پھئی کون بتا سکتا ہے کہ اس وادی میں اس وقت چوٹیاں جتنی ہیں ان کی کتنی تعداد ہے وادی نمل کو وادی نمل کہتے ہی اس لیے کہ اس میں دھیروں چوٹیاں ہیں انفائنائٹ چوٹیاں ہیں میں بچوں کو جوانوں کو سمجھانے کے لئے انفائنائٹ انکاؤنٹیبل چوٹیاں ہیں مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو صرف یہ ہی نہیں کہ تعداد بتا سکے بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ان میں نر کتنی ہیں مادہ کتنی ہیں تو ایک برتبہ امار چوکے کہا بھئی سمجھانے کے لئے کہ مولا تو اور اوپر سے آگئے کہنے لگے مولا کون ہے وہ ایک برتبہ مولا امیر کائنات علیہ السلام نے امار کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا تُو نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْئِنَ آسَيْنَهُ فِي امامِ مُبِينَ وہ امامِ مُبِينَ میں علی ہی تو ہوں میں ہی تو ہوں وہ امامِ مُبِينَ میں ہی وہ ہوں امامِ مُبِينَ تو کون ہے صحابی ایک بات یاد رکھیے گا صحابی کسے کہتے ہیں صحابی وہی ہے کہ جو اپنے مولا اور آقا کی فکر پر اپنی فکر کو ڈھال لے صحابی حقیقت میں وہی ہے کہ جو وہ اسی راستے کو اپنا راستہ قرار دے کہ جو رسول اور اولادِ رسول اہلِ بیت رسول اور اولادِ رسول کا راستہ ہے یا اہلِ بیت کے رسول کا راستہ ہے اسی کو اپنا راستہ قرار ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ جو رسول کے راستے پر نہ چلے وہ مومن نہیں ہوتا صحابی کہاں سے ہوگا جو رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا صحابی کہاں سے یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عبی آفور میں کچھ نئے نام آپ کی خدمت کل میں نے عمر ابن حمق خوزائی کا ذکر کیا تھا جا کر کچھ اپنا ہمورد بھی کیجئے گا اور ان کی حالات کو ضرور پڑھئے گا آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جناب عبداللہ ابن عبی آفور کا چھٹے امام علیہ السلام سے ایک مرتبہ ضرور پڑھتے سارے مدر بابا سے ملت ذرا اس سے بہتر اور اور ملتر صلوات بھیرے محمد ہوا عبداللہ ابن عبی آفور ہیں اور ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا اطاعت دیکھئے گا اطاعت تسلیم دیکھئے گا سرینڈر امام کی بارگاہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو لا کر بچھا دیا ہے کہا کہ مولا کیونکہ کوئی سوال ہوا تھا اس سوال کے جواب میں عبداللہ ابن عبی آفور یہ کہہ رہے ہیں مولا اگر آپ ایک انار لیں اس انار کے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیں ان میں سے ایک کو کہیں یہ حلال ہے دوسرا حرام ہے میں کہوں گا مولا آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے بھائی وہی ایک انار ہے جو ایک ہی درخت کی تہنی پر لگا ہوا تھا وہاں سے اتارا ہے اتارنے کے بعد اسے کاٹ کر دو ٹکڑے کیے ہیں بھائی اگر حلال ہے تو پورا حرام ہے تو پورا حرام عبداللہ ابن عبی آفور کہہ رہے ہیں اے رسول خدا کے فرزن میرے مولا و میرے آقا و میرے سید و سردار آقا اگر آپ ایک انار کے دو ٹکڑے ایسے کر دیں کہ برابر کے دو ٹکڑے کر دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ان میں سے ایک حلال ہے ایک حرام میں کہوں گا مولا بلکل بھی حلال ہے یہ حرام بلکل صحیح ہے اتنا حوصلہ ہے کسی پر تسلیم کرنے کا کہ جو امام علیہ السلام دمانے کا مولا میرا آقا جناب نرجی سے سلام اللہ علیہہ کا لال آقا حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا جب تشریف لے آئے اس کے بعد حکم کرتے ہیں ایک میرا من پسند میرا پسندیدہ ترین کام اور نیکی کا کام ہو امام علیہ السلام اگر حکم دیتے ہیں کہ بھئی نہیں کرنا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کیسا کہیں گے ہی نہیں یہ جو آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ امام ایسا کہیں گے ہی نہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اپنی خواہشیں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں کسی کونے پر ایسے چھپی ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ امام ایسا نہ کہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب امام تشریف لے کر آئیں گے اس کے بعد امام علیہ السلام نے بس یہ کہہ دیا کہ کر لو اس کے بعد ذہن میں توقف بھی نہیں ایک لہزے کا بھی توقف نہیں ہونا چاہیے یہاں پر زبان امام معصوم سے نکلا وہاں پر ہمارے ہم حرکت میں آ جائیں اور اسی چیز کا تو درس دیا ہے کائنات کے امیر نے مشکل کشائی کائنات نے اسی چیز کا ہمیں درس دیا ہے کبھی اپنی زندگی میں رسول سے نہیں پوچھا کیوں بس اتنا پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بستر پر سونے سے آپ بچ جائیں گے اگر فکر ہے تو رسول کی فکر ہے اگر فکر ہے تو خدا کی فکر ہے علی کو اپنی ذات کی کوئی پروا نہیں اپنی ذات کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں موت علی پر آ جائے یا علی موت پر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ تو مولا کی بات ہے اور مولا کی بات اور سن لیں یہ ایسا میرا کائنات کا مشکل کشا مولا ہے ہمارا اور آپ کا سردار آقا اپنے ہاتھوں کو برزی رب زلجلال کے مطابق ایسے ڈھال لیا اپنی نانکھوں کو علی ابن ابی طالب میں مشیطِ الٰہی کے این مطابق ایسے چلایا اپنی زبان کو رب زلجلال کی مرضی کے این مطابق ایسے اٹھایا اور روکا ان قدموں کو فقط وحی پر چلایا کہ جہاں پر خدا کی رضا تھی وہاں پر روک لیا جہاں خدا کی رضا نہیں تھی اب آنکھ علی کی ہے مگر این اللہ بن گئی ہے اب ہاتھ علی کی ہے مگر ید اللہ بن گئے ہیں اب زبان علی کی ہے مگر لسان اللہ بن گئی ہے نفس علی کا ہے نفس رسول بن گیا ہے یہ پورا کا پورا علی ابن ابی طالب اللہ یہ کہتا ہے کہ اب آنکھیں علی کی ہوتی رہیں میں کہوں گا میری آنکھیں اللہ آنکھوں کا مہتاج ہے خدا آنکھوں کا مہتاج نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ این اللہ علی ہے اس لیے کہ ہم جب کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں میں اور میرا دوست ہم دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تیسرا بندہ آگیا مجھے کیا پتا کہ رازدار ہے نہیں ہے سامنے والے کے ساتھ اس کے روابط کیسے ہیں اچھے ہیں نہیں ہے تو کیا ہوگا میں توقف کروں گا رکوں گا سامنے والا میرا دوست کہے گا بھائی میں جانتا ہوں یہ میرا دوست ہے اپنا ہی بندہ ہے یہ کیا کہیں گے یہ اپنا بندہ ہے تو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کسی پر اپنے اعتبار کو ظاہر کرنے کے لئے مگر فرق اتنا ہے کہ ہم بس ایک جملے میں کہتے کہ یہ اپنا بندہ ہے پورا کا پورا بندہ ایک جملے میں اپنا بنا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ میرا اپنا بندہ ہے اللہ نے ایک ایک چیز اس کو الگ الگ ذکر کر کے بتایا علی کی آنکھیں علی کی نہیں این اللہ ہیں لسان اللہ علی ہے ید اللہ علی ہے جمب اللہ علی ہے ازن اللہ علی ہے کوئی آ کر سوال کرے گا یا رسول اللہ سارا کا سارا علی تو خدا سے منصوب ہو گیا سارا کا سارا علی خدا سے منصوب ہو گیا آوازِ رسالت ماب آئے گی خاموش ہو جاؤ ابھی باقی ہے میرا کہنا نفس کا نفسی یا علی روح کا روحی یا علی بدل کا بدل یا علی روح کا روحی یا علی اب ایک مرتبہ کیا سمجھ میں آئی بات آدھا علی خدا سے منصوب ہو گیا آدھا علی رسولِ خدا سے منصوب ہو گیا اب اگر اس علی سے محبت کرو گے آدھی رحمت خدا کی آئے گی آدھی رحمت رسولِ خدا کی آئے گی لیکن اس علی سے اگر نفرت کی تو یاد رکھنا آدھی لانت خدا کی آئے گی آدھی رسولِ خدا کے نμεar اچھا تو یہ کیا بات ہے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے مولا کی ذات میں انسان فنا کر دے بہت ضروری ہے یہ بات بھئی ہم ہیں دیندار جو دین ہم دیندار ہیں کہ بھئی مولا سے سیکھ کر دین پر عمل کیا تو دیندار بنے اور حسین کونے خاجہ مہین الدین چشتی نے کہا یا نہیں کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حسین کو دیندار سمجھنے والے اور ہیں اسے حسین کو دین ماننے والے اور ہیں بھئی اگر یہ نہ ہوتا تو رسول کیوں کہتے فاطمہ تو بابوہ بابی فاطمہ کا درمازہ میرا درمازہ فاطمہ وہ ہیں جن کو عذیت دینا مجھے عذیت دینا مجھے عذیت دینا خدا کو عذیت دینا جن سے فاطمہ راضی اسے بے راضی جن سے فاطمہ غزمناک اسے خدا غزمناک یہ کیوں کہتے رسالت ماب کیوں کہتے حسین کو کہ یہ میرا ٹکڑا ہے اگر یہ میرے سبتین ہیں حسن و حسین علیہ السلام یہ میرے دونوں ٹکڑے ہیں تو ایک سبت اکبر اور ایک سبت ازغر سبت اکبر حسن سبت ازغر حسین رسول کے ٹکڑے ہونے کے معنی یہ ہے کہ رسول اگر معصوم ہے تو رسول کی عصمت کا ٹکڑا حسین رسول اگر رسول ہیں تو رسول کی رسالت کا ٹکڑا حسین رسول اگر نبی ہے تو رسول کی نبوت کا ایک ٹکڑا حسین ایسا نہیں ہے لہذا ہم رسول حسین کو نبی نہیں کہہ رہے ہیں ہم حسین کو نبی نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جزو نبوت رسول کا ٹکڑا بھائی جناب سیدہ کے بارے میں کیا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تو ہے کیا ہے کہ فاطمہ تو بزوت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا کے معنی کیا ہوا اب جو جو رسول ہے اس کا ایک ٹکڑا فاطمہ زہرہ بھی ہے اگر رسول کل ہے تو فاطمہ جز ہے اگر یہاں پہ رسول کل ہے تو وہاں پہ جز حسین ابنیان کی اسی لئے تو رسول نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رسول کا ٹکڑا اگر حسین نہ ہوتے تو یہ جملہ کیوں کہتے ہیں رسول کائنات کا ہر نواز اپنے نانا سے ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے حسین ام منی مگر انا من حسین کے معنی کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں اگر حسین نہ ہوتا تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ بھی نہ ہوتے ہیں اب ہم اس درہ دستانب تو نہیں جارے ہیں ہماری گفتگو کا محور اور جہت وہ تو نہیں ہیں مولا حسین علیہ السلام اور آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت یا رسالت ماں سے ان کا جو ربت ہے وہ نہیں ہم آپ کی خدمتیں بس اتنا عرض کرنے لگیں کہ کون ہیں امار کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں امام مبین اور امام مبین کے علم کی سطح یہ ہے یہ سطح ہے ایک مرتبہ جناب امار ہے یہودی ہے اس کے یہاں پر آئے ہیں اب یہودی راستے میں امار کو روک کر بڑی عذیتیں دے رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ اے امار جو تم نے قرض لیا ہے وہ مجھے واپس دے دو میرا مال تو وہ کہا کہ اگر کچھ محلت مل جائے کہا اگر تُو علی کا چاہنے والا نہ ہوتا اگر تیرے دل میں علی کی محبت رچی بسی نہ ہوتی تو میں اس بارے میں غور کر سکتا تھا کہ تجھے کچھ اور محلت دے دی جائے اتنے میں کائنات کا امیر اس موقع سے قریب سے گزر رہے تھے روکا اور ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام کو روک کے بلایا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اگر کچھ مدد کر سکے یہ مجھے عذیت دے رہا ہے مولا تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا امار یہ کیا کہہ رہا ہے کہا کہ مولا یہ کرس جو اس نے مجھے دیا تھا واپس مانگ رہا ہے مولت نہیں دے رہا کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ سے محبت اور یہ ساری باتیں تو کہا پھر مستقنی ہو تو بے نیاز ہو زمین سے پتھر اٹھاؤ بازار میں بیچو جو قیمت ملے اس سے کرس چکا دو کہا مولا پتھر ہے کہا میرا نام لے کر پتھر اٹھا خدا اسے تیرے لئے سونا بنا دے گا اب امار جیسا یقین بھی تو ہو ایک مرتبہ ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا علی کا نام لے کر جیسے ہی ہاتھوں سے پتھر کو چھوا پتھر پتھر نہ رہا سونا بن گیا مگر چونکہ وہ اتنا سارا تھا علی کا تربیت یافتہ تھا کہنے لگا مولا یہ تو بہت زیادہ ہے مجھے اتنے کی ضرورت نہیں ہے کہا تجھے جتنا چاہیے الگ کر لے کہا مولا سخت تھا تھے نرم چیز نہیں ہے کہا میرا نام پڑھ کر میرا نام زبان پہ جاری کر کے جتنا چاہتا ہے جدا کر لے خدا تیرے لئے میرے نام کے صدقے میں سونے کو ایسے نرم کر دے گا جیسے دعوت کے لئے میرے نام کے صدقے میں لوہے کو نرم کیا تھا دعوت کے لئے میرے نام کے صدقے میں لوہے کو نرم کیا تھا تو ایک بات سمجھ میں آگئی کیا بات سمجھ میں آئی جو من کل شہ والے ہیں وہ ہیں سلیمان کچھ کچھ والے اور جو سب کچھ والے ہیں وہ کون ہے امام مبین اور امام مبین کیا بتایا علیب نے ابھی طالب نے میں ہوں قوتی نہ من کل شہ سلیمان کچھ کچھ والے اور سب کچھ والے علی سب کچھ والوں میں اور کچھ کچھ والوں میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے نا کہ من کل شہ والوں میں اور کل شہ والوں میں فرق ہے کل شہ والے علی ہے نا علیہ السلام ان کے بارے میں یہ جملہ ہے رسالت ماب نے مولا کائنات علیہ السلام کے لئے ارشاد سرمایا یا علی انتا قائد الغرر المحجلین اے علی آپ قائد الغرر المحجلین ہیں اپنی امت کے قائد ہیں کیا کہا یا علی آپ اپنی امت کے قائد ہیں کسے کہا حسالت محمد مولا کائنات سے قائد کون ہوتا ہے جو آگے آگے چلتا ہے امت پیچھے چلتی ہے اور من کل شہ والے جو ہیں حضرت سلیمان اور دیگر جتنے انبیاء ہیں ماں سوائے رسالت محمد کے ان کی امتیں آگے ہیں نبی پیچھے مگر مولا کائنات علیہ السلام وہ واحد ہیں رسالت محمد نے فرمایا کہ یا علی تو میرا بسی ہے اور تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے چلیں گے اس بات اس عالم میں کہ دیگر جتنے انبیاء ہیں ان کے عوصیہ یا وہ انبیاء خود ان کی قومیں ان کی امتیں ان سے آگے چلیں گے اور وہ پیچھے سے اپنی امت کو ہکا کر ہکا کرنا یعنی کہ انہیں آگے آگے چلانا پیچھے سے ان کی رہنمائی کرتے کرتے انہیں آگے بڑھانا جس طرح سے ریورڈ جو ہوتا ہے تو اس ریورڈ کا جو مالک ہوتا ہے یا اس کا چروہہ جو ہے وہ پیچھے سے اپنے ریورڈ کو آگے بڑھاتا ہے تو یہ انداز ہوگا انبیاء کا کہ وہ اپنی امت کے پیچھے ہوں گے اور ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی قیادت آگے ہو کر آگے سے کریں گے پوچھا کیا وجہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو انبیاء ہے نا انہیں اپنی امت پر بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے اسی لئے وہ سارے کے سارے پیچھے جاتے ہیں امت کو آگے رکھتے ہیں تاکہ ساری کی ساری امت نگاہ ہو کے سامنے رہے مگر یا علی تیرے چاہنے والے تیرا یہ اعتبار ان پر اس لئے ہے کہ جانتے ہیں سارے کے سارے کہ علی کا عاشق اتنا پکا عاشق ہوتا ہے کہ جنت تو چھوڑ سکتا ہے مگر علی کو نہیں چھوڑ سکتا ایک سال آباد تو بھیٹنے مل کر محمد وآلہ اچھا یہاں ایک بات تو یہ ہو گئی کیا من کل لے شے اور من کل لے شے اور کل شے والے کے ایک فرق اور ہے من کل لے شے والے جتنا مانگا جاتا ہے اتنا دیتے ہیں اور کل شے والے تھوڑا بھی مانگا جائے تو بہت سارا دیتے ہیں بلکہ کھل کا کھل دے دیتے ہیں کیا ہوا کمبر کا واقعہ آج بھول گئے کتار ہے لگی ہوئی مانگنے والے نے آ کر کیا مانگا تھا ایک روٹی ایک روٹی مانگی تھی نا کہا کمبر روٹی دے دو سائل آیا روٹی دے دو کہا ہے مالا روٹی بوری میں بوری دے دو بوری اوٹ پر اوٹ دے دو اوٹ کتار میں کتار دے دو بس جب یہ سننا تھا ایک مرتبہ اوٹوں کی مہار کتار کی جو مہار کی رسی اسے ہاتھوں سے چھوڑا کمبر پیچھے ہٹے سوال ہوا اے کمبر کیا ہوا گھبرات ہو رہے ہو کہاں گھبرات اس لیے ہو رہی ہے کہ کہیں اگلے لمحے علی ابن عبی طالب مجھے آزاد کر کے اس شخص کا غلام نہ بنا دے سب کچھ برداشت ہے علی سے جدائی برداشت نہیں ہے علی سے جدائی برداشت نہیں ہے لیکن کیا کیا علی نے اپنا مزاج سمجھا دیا کہ یاد رکھنا تم ہم سے جز مانگو گے ہم تمہیں کل دیں گے تمہیں زیادہ دیر رسوہ نہیں کریں گے دے دیں گے تمہیں زیادہ دے دیں گے مگر تمہارا رسوہ چہرہ تمہارا شرمندہ چہرہ زیادہ دیر تک اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رہنے دیں گے آنا تو اس در پہ یقین کے ساتھ آنا کہ نہ اس در سے کوئی بدومانی ہے نہ اس در میں کوئی کجی اور کمی ہے اور یہ در کریم سخاوت کا کریم در ہے اور اس در کی کریمی کا تقابل دنیا کی کسی اور کریم ترین ہسنی سے کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ ہاتھے میں تائی کی سخاوت سے علی بن عبی طالب کی سخاوت کا تقابل کرنے والے نادان یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ارے ساتھے میں تائیس ہتر دروازوں سے الگ الگ آنے والے ایک الگ الگ دروازے سے ایک ہی سائے کو ستر بار دے دیتا تھا مگر علی بن عبی طالب کائنات کا ایسا سخی بادشاہ ہے ایسا کریم امام ہے پہلی بار دروازہ کٹ کٹ آ کے مانگنے والے کو اتنا دینیاں کرتے تھے دوبارہ سے مانگنے کے لیے محتاط نہیں رہتا تھا غنی کر کے بیشتے تھے غنی کر کے بیشتے تھے ٹھیک نعرہ نہیں لگایا آپ نے بیسے سارے مولا کی چانے ماننے والے بیٹھیں شرمندگی کیسے ہے علی کے نعرہ لگانے میں بھئی نعرہ ہی ہے نا کرکٹ سٹیڈیم میں فٹ بول سٹیڈیم میں تو ہم بیٹھے نہیں ہیں کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ مولانا صاحب شور کیوں کروارے ہیں بھئی ہم شور نہیں کروارے ہیں جتنا زور سے علی کی صدا لگاؤ گے اتنی زیادہ دلوں سے نفاق کی بیماری دور ہو جائے گی شرمندہ نہ ہوا گئے اپنے مولا کا نام لیتے ہوئے کبھی شرمندہ نہ ہونا ہاں آنے والے کہیں گے یہ کیا نعرہ لگاتے ہو یہ کیا زور زور سے نعرہ لگاتے ہو کہنے دیجی جو کہتا ہے آپ اپنا کام کرتے رہیے اس لیے کہ سلمان کو بھی کہنے والے تھے کیا پھٹا کرتا پہن کر علی ابن ابی طالب کیا علی کے پیچھے گھومتے رہتے ہو کہنے والوں کی باتوں کو یہ دو کانوں کا استعمال کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے باہر نکال دیا کرتے تھے سلمان مگر علی کا دامت کبھی نہ چھوڑا یاد رکھیے گا کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ علی کا نام کا نعرہ لگاتے ہو شرم نہیں آتی اتنا زور زور سے اتنا شور شرابا بھائی بڑی بڑی طاقتیں کامیاب ہوئی علی کے نعرے کے بل پر ہیں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے نہیں علی ابن ابی طالب کے نام کے نعرے کا سارہ لیتے کیا چلے خیر بات ایک درود بھیجتے سارے مل کر نعرہ ہے نعرہ کوئی ایپلاوز نہیں ہے نعوذ باللہ من زالی کوئی ایپلاوز نہیں ہے نعرہ ہی ایڈی کے دام کا نعرہ ہی ایڈی کے لیتے سارے مل کرنے والے تو مولا نے اپنا مزاج بتایا کہ کیا مانگو کہ کچھ ہم چلتہ دے سکتے دے دیں گے تمہیں زیادہ ہی دیں گے مگر تمہارا شرمندہ چہرہ زیادہ دل تک نہیں دیکھیں گے آنے والے اب ہم اور آپ کتنے ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مجھے لگتا ہے کہ روزوں کا تو مجھے نہیں بتا مہم میری نمازیں مجھے نجات دلا دیں گے قیامت میں کتنے ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں کہ جو میری نجات کا باعث بنیں گی ساری قبول ہو جائیں گی یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی یعنی اپنی عبادتوں پر کتنے ہیں جو تقیہ خود کر سکتے ہیں اعتبار کر سکتے ہیں کیا ہماری ذات کیا ہمارے جو شرائط نماز ہیں اس کا پورا کیا بس ایک کوشش ہے جو ہم کرتے ہیں اور رب زلجلال دیکھنے والا قبول کرنے والی ذات ہے بڑا کریم ہے وہ جو اس نے حکم دیا اس کو انجام دینے کے لئے اس وقت پر انسان اس کی بارگاہ میں آ جائے پھر نقص ہوگا بھی تو وہ اس کو مکمل کرنے والا ہے قلیل کو کسیر بنانے والا ہے تاکس کو کامل بنانے والا ہے لیکن اززان محترم کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہوگا کہ جو قبول ہو جائے گا بارگاہ رب زلجلال میں تو بالفرض اگر ایک سجدہ انسان لے کر جائے اور دروازہ جنت پر کمبر کھڑا ہو اور ہم یہ کہیں کہ یہ ایک سجدہ یہ شاید قبول ہو گیا ہوگا یہ لے جاؤ اور اپنے مولا سے میرے مولا سے کہہ دو کہ مجھے ایک جنت کا پورا باغ نہیں ایک درخت نہیں جنہیں ایک پتہ دے دیں اور مولا نے مزاج جو سمجھایا ہے اس واقعے کے نتیجے میں اس کی نتیجے میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں اور اگر جا کر کمبر کہیں گے مولا وہ ایک پتہ مانگ رہا ہے پتہ دے دو کمبر کیا کہیں گے کہ پتہ تہنی پر ہے تہنی دے دو تہنی درخت میں درخت دے دو درخت باغ میں ہے باغ دے دو باغ جنت میں ہے جنت دے دو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ میں نے کہا تو ہوا کیا آپ سارے سوچ میں بڑھ گئے کیا خیال آیا قسیم النعر والجنہ علی ہے یا نہیں ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا کون ہے رسول کو ابو القاسم کہتے کیوں ہیں قاسم الجنت والنار علی علی کا بابا رسول تو اسی لئے ابو القاسم رسول جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا جب علی ہو تو ہم اگر علی بن عبی طالب علیہ السلام کے خدمت میں جا کر یہ کہیں کہ مولا بس یہ کچھ ہیں سوڑا جو لے کر آئے ہیں تو کیا حکم خدا سے علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اتنا اختیار نہ ہوگا کہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دیں ہم دنیا کے کلیکٹر کے پاس جاتے ہیں دنیا کے کسی کانسٹیبل کے پاس جاتے ہیں دنیا کے کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں تھوڑی سی رقم دے کے بڑا کام کروا لیتے ہیں نہیں کروا لیتے ہیں تو یہ ان آفیشل شفاعت تو ہے یہاں پہ تو جو آفیشل شفاعت ہے وہ یقین اس پر یقین تو نہیں آتا لیکن اتنا محترم بس دعا یہی ہے کہ بروردگار ہمیں آئمہ اتھار علیہ السلام کے واسطے سے معرفت اہل بیت علیہ السلام کا رزق نصیب فرمائے بات کو ہم نے یہاں پر ختم کیا زمانہ آخر مولا کی غیبت کبرہ کا زمانہ ہے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے عزان محترم کے وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں مولا امیر علیہ السلام کا وہ فرزن شہید ہوا ہے کہ جو شکم مبارک مادر اگرامی حضرت زہر آمد جناب سیدہ بہت کہتی رہی کہ آنے والوں خدارہ واپس پلٹ جاؤ مگر آنے والوں نے ایک ناسونی دروازے کو ہاگ لگا دی گئی اور جناب سیدہ درو دیوار کے درمیان پس کر رہ گئی کوئی سرکار باب الحبائج امام قاظم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی اور میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا مولا کا چاہنے والا ہے خوش ہو کر مولا کو بتانے کے لیے آیا جیسے ہی اپنی جدہ کا نام سنا جیسے ہی اپنی دادی کا نام سنا اسیر بغداد باب الحبائج میرا مولا ایک مرتبہ سر کو جھکا کر رونے لگا بہت گریہ کیا جب آقا کا گریہ رکا ہے نا تو ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر کہتے ہیں اے ہمارے چاہنے والے اب کہ جب تو نے اس بچی کا نام ہماری دادی کے نام پر رکھا ہے فاطمہ تو خدارہ اب اسے تماشا نہ مارنا بس عزیزو بی بی کے کوڑے کا وہ زخم تھا جس نے بی بی کے بازو کو دیلا کر دیا تھا رسول کی بیٹھی رسول کی قبر پر آ کر یہی کہتی تھی سبت علیہ مسائب لونہ سبت علیہ مسرن علیہ اے بابا اگر یہ مسیح مسائب روز روشن پر پڑھتے کہ جو مسائب آپ کی میٹی زہرہ کے دل پر پڑے ہیں یہ دو روشن دن تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے روشن دن تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے اس بی بی کے رونے کے وقت کو مویم کیا گیا کہ خدا نے وقت کو جس بی بی کے صدقے میں خلق کیا تھا کبھی کہا جاتا تھا کہ اپنی زوجہ سے کہو اے علی کے دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ارے ایک مرتبہ مدینہ سے باہر جنت البقی میں کبھی جاتی ہے بیت الحزن بناتی ہے حسنین کو ساتھ میں رہ جاتی ہے اور کبھی اپنے بابا کو گریہ کرتی ہے کبھی گریہ فرماتی ہے کبھی آہو بکا ہے کبھی آہو سوں گا سلسلہ کائنات کی شہدادی حسنین علیہ السلام آتے ہیں اور مولا امیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ بتائیے کئی دن گزرے ہم نے اپنی مادر گرامی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا تمہاری ماں سو نہیں رہی ہے کیا وجہ ہے کہا جا کر اپنی مادر گرامی سے خود پوچھ لیجی آپ دونوں شہدادے اممہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اممہ ہم نے کئی دن گزرے آپ کو وہ حالت خواب میں نہیں دیکھا سوتا ہوا نہیں پایا کہا بچوں سو تو کیسے سو ایک پہلو پر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ایک پہلو پر بازو ٹوٹا ہوا ہے پشت پر اتنے تازیانیں مارے گئے ہیں کہ تیری مادر گرامی کو کسی پہلو پر سکون نہیں آتا بی بی دربار گئی وہ تحریر کی جو بی بی کی ہاتھوں میں تھی اسے پارا پارا کیا گیا زمین پر پھینکا گیا بی بی کی گواہی کو جھٹلایا گیا اسے پاہوں پہلے رونڈا گیا جب بی بی ایک برتبہ جھٹلائی گئی ہے اور پلٹ کر جب باپس آئی ہیں بال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی اپنی بستر پر بیٹھی ہے میری شہزادی اپنی بیٹی بنت علی کو جناب زینب گبراہ کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ رہی ہوگی کہ جناب سیدہ حسنین کو تو لے کر گئی ہے دربار مگر زینب کو نہ لے کر گئی یہ میرا دل کہتا ہے شاید یہی سوچا ہو ہائے دربار کہاں زینب کبرا کہاں بیٹی نے دیکھا کہ میری ماں کا بستر ہے اور ایک ضعیفہ ہے جو میرے ماں کے بستر پر بیٹھی ہے کمر جھوکی ہوئی ہے بال سفید ہے ایک مرتبہ پوچھا ہے ضعیفہ کہاں جانا چاہتی ہے تیری منزل کا پتہ بتا دے تاکہ میں تیری رہنمائی کر دوں تجھے وہاں چھوڑا ہوں ایک مرتبہ جناب بنت رسول نے بی بی فاطمہ زہرہ نے اپنے سر کو اٹھایا بالوں کو ہٹایا دے کر کہتی ہے بیٹا زینب مجھے نہ پہچانا میں ہی تیری ماں میں ہی تیری ماں فاطمہ ہوں ارے دربار کے مسائب نے تیری ماں کو ضعیفہ کر دیا یہ آج مدینہ میں ماں کی مسئبت کا عالم ہے کل کل کا مدینہ ماں نہیں ہے بیٹی ہے بیٹی کی ایسی ہی مشیبت کا عالم سنو ایسا ہی ایک منظر ہے عبداللہ ابن جعفر تیار کا گھر ہے جناب بنت علی بال سفید ہو چکے اپنے بستر پر آ کر بیٹھتی ہیں عبداللہ نے پہچانا نہیں پوچھتے ہیں ضعیفہ کہاں جانا چاہتی ہو مجھے بتاؤ منزل کی رہنمائی کر دوں بی بی نے اپنے سر کو اٹھایا ارے بالوں کو ہٹایا کہتی ہیں عبداللہ تُو نے بھی نہ پہچانا ارے میں ہی تری زینہ بھائی پر چلتے خنجر کا منظر دیکھا بہن مسائی میں کربلا اور کوفوں شام کو برداشت کرتے کرتے ارے مدینہ پہنٹے پہنٹے ضعیفہ ہو گئی بال سفید ہو گئے یہ کمر چھک گئی حسین کی بہن زینہ لگو لٹے گئے علاوہ لعنت اللہ علاوہ علاقوم الظالمین وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَا الظَّلَمُ آلَ مُحَمَّدِ الْأَيَّمُ خَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پر پر دکھا رہا ہماری اس توصل کو اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول ہو بروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات اس فرشِ عزا پر موجود ہیں خواہشیں حاجتیں فرمائی سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بروردگارہ فرشِ عزا مولا عبداللہ علیہ السلام کے صدقے میں تمام کی حاجات شرقیہ کو روا فرما جتنے مریض و لحوال مومنین ہیں تمام کو شفائے کلی نایت فرما ایک مومنہ ہے کہ جو شدید علیل ہیں منٹی لیٹر پر ہیں مومنہ فرزانہ فازل صاحبہ ہیں ایک مومن ہے ہم کی ہمشیرہ ہیں بروردگارہ منظور نظر اس مومنہ کے لئے اور جتنے بھی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین مومنات مریض و لحوال ہیں تمام کو شفائے کلی نایت فرما بروردگارہ ہمارے دلوں میں مودت اہل بیتی اتھار علیہ السلام کا نور جاگزی فرما برقرار فرما اس امانت کو اپنی اولادوں کے اور اپنی نسلوں کے حوالے کرنے کی اور مندفل کرنے کی ہمیں توفیق قناعت فرما بروردگارہ اہل بیتی اتھار علیہ السلام کی دعاوں کا مرکز ہم سب کو قرار دے قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے آبان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیل علین بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین ماتم زہرہ ماتم زہرہ